اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ڈاکٹر محمد احمد کنسلٹنٹ کارڈیولائزسٹ وہ دشتہ تیرہ سال سے چینیور جنرل ہاسپٹل سے بابستہ ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہمارا جو طرز عمل زندگی کا اوزارنے کا ہے اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریوں نے جنم لیا ہے اس میں سب سے اہم جو ہے وہ ہے بلیڈ پیشر جس کو ہم ہاپ اٹینشن کہتے ہیں اور دوسرا دل کی تکلیفیں انجائنا ہرٹ اٹیک کلسٹرول کا بڑھ جانا اسی لئے جو ہائی بلیڈ پیشر جس کو ہم ہاپ اٹینشن کہتے ہیں یہ بہت مولک مرض ہے اور یہ بہت لمبی میڈیکل بیماری ہے جس میں ساری زندگی بر دوائیوں کو جو ہے مستقل کھانا پڑتا ہے اسی طرح سانس پھولنا سینے میں درد ہونا گھابرات کا ہونا بیچینی کا ہونا پاؤں میں سوجن ہونا اور اس کے علاوہ سر میں مستقل درد رہنا اور کچھ لوگ مریض ہمارے پاس آتے ہیں جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ میدے میں تکلیف ہے گیس ہو رہا ہے تو اس میں بھی لوگوں کو یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ جب بھی گیس کی بار بار شکایت ہو تو اس میں اپنے متعلقہ جو علاقے میں جو دل کا ڈاکٹر ہیں ان سے ضرور رجوع کریں اور دل کی پٹی کروا کر ایک دفعہ یہ ضرور معلومات کریں کہ یہ گیس کیوں ہو رہا ہے کیونکہ ایک گیس کی وجہ دل کی تکلیف بھی ہوتی ہے تو بہت سارے مریض ایسے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں گیس کی شکایت ہو تو ایک دفعہ ای سی جی ضرور کرائیں اور اپنے متعلقہ دل کے ڈاکٹر کو علاقے میں جو بھی ہو اس کو ضرور چیک کرائیں دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارا زندگی کا جو طرز حمل ہے گزارنے کا جیسے مرگن گزاؤں کا بہت زیادہ استعمال ورجش کا نہ کرنا رات کو دیر سے سونا فاس فوڈ کا بے درک استعمال کرنا بہت زیادہ میٹھا کھانا تو یہ وہ چند چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے ہائی بلیڈ پیشر شوگر اور دل کی تکلیم کو بے تاشا اضافہ کیا ہے اسی لئے میں لوگوں کو یہ بھی تجویز دوں گا کہ رات کو جلدی سویں اور اس کے علاوہ جو مرگن گزائیں ہیں فاس فوڈ ہے اس سے ذرا دور رہیں اور اپنی صحت کا خیال کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ زندگی دیئے اور اس کی افاظت کرنا یہ بہت ضروری ہے اور جتنا آپ اپنا خیال کریں گے تو یہ آپ کی صحت کے لئے بہتر رہے گا اور بیماریوں سے بھی آپ بچ کے رہیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم